ہلو این ویلکم ٹو آر چینل فینٹیسی ڈریم ایلیون ٹی بی تو آج ہم بات کرنے والے ہمارے نیکسٹ میچ کے بارے میں جو کی ہے فیزی وومنز ووسز میکسی کو کے وومنز کی بیچ میں میچ کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میرا آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اگر آپ لوگ ابھی تک ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو پلیس کر لیجئے گا اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو لاسٹ منٹ میں جو نوٹیفیکیشن پروائیڈ ہوگی اس سے آپ کو پتا چل جائے گا ہمارے سارے ویڈیو اپ ڈیٹس کے ہیں تو چلی بات کرتے ہیں اس میچ کے بارے میں اور جیسا کہ میں آپ کو کہتا آ رہا ہوں لاسٹ منٹ اپ ڈیٹس ہم جادہ تر اپنے ٹیلیگرام چینل پر پروائیڈ کرتے ہیں اور اگر آپ لوگ ابھی تک ہمارے ٹیلیگرام چینل سے نہیں جڑے ہیں تو جڑ جائیے اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پچھلے کئی دنوں سے ہم کافی اچھے جیسے ابھی تک ہم نے قریباً پچیس سے تیس میچ کھیل لیے ہیں ہماری ویڈیو کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں پچیس سے تیس ویڈیو ہوں گے ہوکی کے پر اور ہم نے سارے کے سارے اس سے وین کی ہیں اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے پچھلے میچ کی جو ویننگز ہیں اس میں ہمارے یوزرز نے کافی اچھا ارن کیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں فور میمبر سپورٹس دس میمبر سب ہی میں کافی اچھا کیا ہے ہماری یوزرز نے اور کافی اچھا سکھے اور پوائنٹ کیا ہے تو اسی ساب سے آپ کو آئیڈیا لگ چکا ہوگا کہ ہم کتنی ایکیوریٹ ٹیم پروائیڈ کرتے ہیں وہیں بات کرے گرینڈ لیگ میں یہاں تک کہ گرینڈ لیگ میں بھی ایٹیز میں اس کو رینکنگ آئی ہے تو اس سے آپ سے آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ ہم کتنی اچھی ٹیم پروائیڈ کراتے ہیں تو چلی اب بات کرتے ہیں وہ ہماری ٹیم کے بارے میں تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے یہ ہونے والا ہے میکسی کو ورسز فیزی کے وومنز کی بیچ میں اب بات کریں ان کے وینیو کی بارے میں تو بھائی یہ ہونے والا ہے جیپین کے ہیروشیما اسٹیڈیم میں اور بات کریں یہ میچ ہونے والا ہے سیونتھ یا ایٹ پوائنٹ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے اگر جو اس میں جیتا ہے اس کی سیونتھ پوزیشننگ ہو جائے گی اپنے پوائنٹس ٹیبل میں اور جو ہارے گا وہ سب سے ٹیبل میں سب سے بارڈم پر ہو جائے گی تو بات کریں ان کے سٹیٹس کی تو ابھی تک ہالانکہ ان دونوں کی بیچ میں ایک بھی میچ نہیں کھیلا گیا ہے یہ ان دونوں کی بیچ میں فرسٹ میچ ہونے والا ہے وہی بات کریں پوائنٹ سٹیبل کے رب فیزی وومنز کی بات کریں تو وہ اپنے پوائنٹ سٹیبل کے پوائنٹس ٹیبل کے پوائنٹی ٹی کی کٹیگری میں فورث رینکنگ پہ ہے وہی بات کریں میکسی کو کی تو وہ پول بی کی کٹیگری میں فیفت رینکنگ پہ ہے پھر بات کریں ابھی تک ان دونوں نے کتنے میچ کھیلے اور ان کی کیا پرفارمنس رہی ہے جہاں بات کریں فیزی وومنز کی تو انہوں نے کھیلے ہیں تین میچ اور تینوں کے تینوں ہارے ہیں اور اسی کے ساتھ ان کے پوائنٹس ہیں زیرو وہیں بات کریں پولینڈ کے وہیں بات کریں ہم میکسی کو کے وومنز کے بارے میں تو انہوں نے بھی کھیلے ہیں اپنے تینوں کے تینوں میچ اور انہوں نے ہارے ہیں اپنے تینوں کے تینوں میچ اس طرح سے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ یہ دونوں ٹیم کتنی آؤٹ پرفارم ٹیم ہیں ان کو کوئی سی بھی میچ کوئی سی بھی ٹیم کے اگنس خلال ہو جائے یہ لوگ زیادہ تر ہارتے ہی ہیں اور ان کے پریویس گول اس کے میچوں کی بات کرو تو ان کو زیادہ تر میچوں میں ایک بھی گول سکور نہیں کرنے دیا ہے تو اس حساب سے آپ لوگ آئیڈیا لگا لیجے یہ ٹیم کتنی گھڑیا ہے اب بات کر رہے ہیں فیزی کے وومن کے سکورڈ کے بارے میں جہاں بات کریں ان کے پچھلے میچ کے ایٹین میمبر کا سکورڈ تھا اس میں کوما سوائی ان کے گول کی پرہمین جنہوں تین میچ کھلے ہیں ان کے گول ہیں زیرو پھر بات کریں ان کے سب سے بیسٹ پرفارمر میں سے ایک ہے فیبنو کیترین آپ کے لئے کیپٹین یا وائس کپٹن کی جوئیس بھی اچھی ہو سکتے ہیں انہوں نے کھلے ہیں میچ تین اور ان کے گول ہیں زیرو اب بات کریں ان کے جو پریویس آوٹنگز کی تھی جو دوہجار چودہ پندرہ میں انہوں نے پچھلا میچ کھلا تھا ورلڈ لیگ کا ہاکی سیریز کا جہاں پہ فیبنو کاتھرین نے چار سے پانچ گول کیے ہیں تو اچھے پک ہو سکتے ہیں پھر بات کرتے ہیں کمار دیویانکر ایک اور اس ٹیم کی سب سے اچھی پرفارمرمنٹ سے ایک ہے جہاں ان کی بات کریں ان کے پریویس آوٹنگ تھا اوشیانک انٹر ہاکی کانٹینینٹل چیمپئن جہاں پہ انہوں نے دو گول کیے ہیں تو اچھے پک ہو سکتے ہیں آپ کے لیے پھر بات کروں رواتو لالا کی بارے میں تو حالانکہ آپ لوگ جانتے ہیں اگر نہیں جانتے تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں یہ باہر ہو چکے ہیں اس ہاکی سیریز سے چوٹل ہونے کے کارنٹ سے تو آپ لوگ ان کو اپنی ٹیم میں کسی بھی کارنٹ سے مت لیجے گا ورنہ آپ کو کافی نقصان ہونے والا ہے اب بات کروں آہیوک تالیا کے بارے میں یہ بھی اس ٹیم بھی کافی اچھے پپورمر ہے حالانکہ ان کا ابھی تک کچھ آؤٹنگ اچھا نہیں گیا اور نہیں پچھلے کچھ آؤٹنگ کی بات کروں تو یہ بھی زیادہ کچھ گول نہیں کر پائیں بات کافی اچھے پلیئر ہیں جیسا کہ ان کی پریویس آؤٹنگ کی بات کروں تو ہکی انٹر کانٹینینٹل جو چیمپئنشپ ہوا تھا وہاں پہ انہوں نے ایک گول کیا ہے پھر بات کرتے ہیں سووین ویکا کے بارے میں ان کا بھی کچھ ایسا خاص پپورمر رہا نہیں ہے جو آپ کو میں بتاؤں پھر میرے ڈانی کے بارے میں بات کروں تو ٹھیک پلیئر ہیں ایوریج پلیئر ہیں انہیں گیون ڈے کیا پتا آپ کو گول کر کے دے دیں پھر بات کرتے ہیں انڈر وڈ کافی اچھے پلیئر ہیں حالانکہ ان کے سٹیٹس کچھ اور بتاتے ہیں بٹ کافی اچھے پلیئر ہیں انہوں نے میچ کھیلے ہیں تین اور ان کے گول ہیں زیرو جو اوشیانیک انٹر کانٹیننٹل ہوکی چیمپینشپ 2017 میں کھیلا گیا تھا وہاں پہ انہوں نے چار گول کیے ہیں پھر بات کرتے ہیں سٹیفن لیڈیا کے بارے میں ان کا بھی ابھی تک کچھ ایسا پپورمرنس رہا نہیں ہے جن کو میں منشن کروں پھر ایلیٹا اچھے پلیئر ہیں بٹھانا کہ ابھی تک گول نہیں کر پائے ہیں پھر بات کرتے ہیں لیوائیس اناسی ایٹس کے بارے میں تو ان کا ابھی تک ایک بھی میچ نہیں کھیلا حالانکہ آج کا سید کھیل جائیں کیونکہ جیسے کہ لالا انجرڈ ہو چکے ہیں اور باہر ہو چکے تو میبھی آج کا میچ کھیل سکتے ہیں پھر براؤن کرینہ کے بارے میں بات کروں ایسا کچھ ان کا بھی پپورمرنس ہے نہیں اس مول لیگ کے لئے تو بلکل بھی ریکمینڈ نہیں کروں گا پھر بات کرتے ہیں بینی اور ڈیوائن کے بارے میں تو انہوں نے بھی تین میچ کھیلے ہیں ان کے بھی گول ہیں زیرو پھر بات کرتے ہیں اکوستکا کے بارے میں اچھے پلیئر ہیں حالانکہ گول نہیں ہے ابھی تک ایک بھی ہے ان کو آپ لوگ ٹرائے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں بٹ میرا سمول لیگ کی بات کروں تو میں سجیسٹ نہیں کروں گا پھر بات کرتے ہیں ناث ہوا میل با کے بارے میں ایک اور اس ٹیم کے اچھے پپورمر اور آج کے میچ میں کیپٹین بھی ہوں گی تو ان کے حالانکہ ابھی تک ریکارڈز میں ابھی تک گول ایک بھی نہیں کیا اپنے تین آؤٹنگ پریویس تین میچوں میں بٹ ان کے جو پریویس آؤٹنگ کے ریکارڈز کی بات کروں تو انہوں نے جو ورلڈ لیگ 2014 پندرام کھیلا تھا وہاں پہ اس میں چار گول انہوں نے ایک کے لینے کیا تھا اور ٹاپ سکورر میں تھی یہ اور کیتھرین یہ دونوں ٹاپ سکورر تھے اس لیگ میں پھر بات کروں اوشیانیک انٹر کانٹیننٹل ہوکی چیمپینشپ کی بات کروں تو انہوں نے وہاں پہ بھی چار سے پانچ گول کی ہیں تو کافی اچھے پک ہو سکتے ہیں پھر بات کرتے ہیں ان کے دوسرے سبسٹیٹوٹ گول کے پر جو کی ہے لوینا انہوں نے دو میچ کھلے ہیں ان کے گول ہے زیرو پھر بات کرتے ہیں ہنگ تھیرسا کے بارے میں اتنا کچھ آپ کو سائد ہی کر کے دے ہاناکہ پریویس آؤٹنگ میں اوشیان انٹر کانٹیننٹل ہوکی چیمپینشپ میں ایک گول کرا ہے انہوں نے پھر ماسی لیٹ کیا ٹھیک تھاک پلیئر ہیں اب ایک لئے آپ لوگ سمال لیگ میں تو چاہیں تو مسٹ کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں ان کا فیزی کے بومنز کا جو پریویس آؤٹنگ تھا وہ تھا اگینسٹ انڈیا اور جیسا کہ میں نے کہا تھا انڈیا ان کو کافی بری طریقے سے ہرانے والی ہے تو ان کے اگینسٹ انڈیا وومنز کی ٹیم نے گیارہ گول داگے تھے اور ان کو ایک بھی گول نہیں کرنے دیا اب بات کرتے ہیں بیسٹ پک کے بارے میں تو جیسا کہ فیزی کے بومنز کی طرف سے بیسٹ پک ہوگا فیبینو کاثرین میلو آئیو کمار دیویانکر اور باکو لیڈی لورا اور جیسا کہ ان کے ریکارڈز کی بات کری چکا ہوں میں تو اس حساب سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ اس ٹیم کی سب سے بیسٹ چوئیس آپ کے لئے اچھی چوئیس ہوں گے چاہے گرینڈ لیگ ہو چاہے سمال لیگ ہو اب بات کرتے ہیں اس میچ میں جیسا کہ دونوں ٹیم کافی انپریڈکٹیبل ہے ابھی تک ان دونوں کا ریکارڈز کافی خراب ہے اور ایک دو سے ایک اگنس ابھی تک انہوں نے ایک بھی میچ نہیں کھیلا ہے تو اس حساب سے بات کرتے ہیں بتانا مشکل ہے کہ اس میچ میں جیتنے والا کون ہے بٹ میرا ماننا ہے اس میچ میں ایک سے دو گول ہونے والے ہیں پھر بات کرتے ہیں میکسی کو وومنز کے سکورڈ کے بارے میں اور جہاں تک مجھے لگتا ہے میکسی کو وومنز کا آج کا پلڑا تھوڑا بھاری ہے تو بات کریں ان کے گول کے پر جو کہ ابھی کلئے سبسٹیٹوٹ گول کے پر ہیں کسٹیلو جنہوں نے میچ کھیلے ہیں زیرو اور ان کے گولز بھی زیرو ہیں پھر بات کرتے ہیں بیانچی ماریا کے بارے میں کافی اچھے پلئر ہیں اس ٹیم کی طرف سے حالانکہ ان کے بھی گول نہیں ہیں ایک بھی پھر بات کرتے ہیں ماریا کے بارے میں تو انہوں نے بھی کھیلے ہیں میچ تین اور ان کے بھی گول زیرو ہے اور ان کے پریویس ریکورڈز بھی کچھ ایسے خاصے اچھے نہیں ہیں پھر بات کرتے ہیں ہمارے نیکس پلیئر کے بارے میں جو کی ہیں اکوستہ ہماری بیل کے بارے میں تو اکوستہ ہماری بیل کافی اچھی پلیئر ہیں اس ٹیم کی طرف سے آپ لوگ ان کو گرانڈ لیگ میں ٹرائے کر سکتے ہیں پھر بات کرتے ہیں گونزالس کارن کے بارے میں تو گونزالس کارن کے ریکورڈز کے بات کرو تو سی اے سی کیم دو آجار سترہ اٹھارہ میں سوری کھیلا گیا تھا وہاں پہ جو اپنے یہ گونزالس کارن تھے انہوں نے پانچ سے چھ گول گئے تھے تو کافی اچھے پک ہو سکتے ہیں پھر بات کرتے ہیں کوریا سنڈی آپ کو بتاؤ تو اس ٹیم میں تین کوریا نام کے پلیئر ہیں تو آپ لوگ اس سے کنفیوز مت ہوئے گا جسے کی فرسٹ پلیئر ہیں کوریا سنڈی تو ان کے بارے میں بتاؤں تو انہوں نے جو ہکی سریز سیلیم آنسا میں کھیلا تھا وہاں پہ انہوں نے تین گول گئے تھے پھر بات کرو ان کے کیپٹن نوارو مائیکل پھر بات کرو تو ہاکی سریز جو سیلیم آنسا میں کھیلا گیا تھا وہاں پہ پانچ گول تو اچھے پک ہو سکتا ہیں کیپٹن کے لئے آپ کے لئے پھر وارلز جینیفر ایک اور اچھے پلیئر ہیں اس ٹیم کی طرف سے آپ لوگ ان کو بھی مس نہیں کرنا چاہیں گی پھر ان کے دوسرے گول کے پر بات کرو جو کہ ہے مونسارٹ جنوارو تین میچ کے لئے ہیں گول ہیں زیرو پھر زوارس اینو اچھے پلیئر ہیں آپ لوگ پک کر سکتے ہیں بات کرو گرینڈ لیگ کی تو پھر اس کے بعد ایسٹرڈا آرلیٹ ہے اچھے پلیئر ہیں اس مول لیگ ایسلس گرینڈ لیگ میں اچھے پک ہو سکتے ہیں پھر بات کرتا ہیں اوگیڈو فرلانڈا انہوں نے کھیلے ابھی تک تیر میچ ان کے گول ہے زیرو اور یہ بھی کافی اچھے پلیئر ہیں ان کے ریکارڈز کی بات کرو تھے ان کا جو پریویئیس آؤٹنگ تھا سی ایسی گیمز کا وہاں پہ انہوں نے سی ایسی گیمز میں پانچ گول کیے تھے اور ہکی شریز سیلیمانسا میں انہوں نے چار گول کیے ہیں تو اچھے پک ہو سکتے ہیں پھر ناوہ نٹھا لیا ٹھیک پلیئر ہے ایوریج ہے آپ کو کبھی اچھا کر کے دے سکتے ہیں کبھی نہ کر کے دے پھر اس کے بعد درامی ریز کارلا کافی اچھی پلیئر ہے حالانکہ ابھی تک گول نہیں کیا ہے اور کافی ینگ بھی ہیں یہی سائد اٹھارہ گونیس سال کی ہیں تو اور کافی اٹیک کرنے والی پلیئر ہے تو اس حساب سے آپ ان کو ٹرائے کرنا چاہیں گے پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں مریہ ہنجو سا ٹھیک پلیئر ہے میں ریکمانڈ نہیں کروں گا آپ کے لئے پھر کارن کے بارے میں بات بھی ایسا کروں تو یہ بھی ایسا کچھ خاصا اتنا امپریسیو نہیں کرتے ہیں پھر بات کرتے ہیں میکسی کو وومنز کا جو پریویس انکاؤنٹر تھا وہ تو اگنس جیپین اور جیپین نے ان کو بھی کافی بری طریقے سہر آیا اور ان کو ایک بھی گول نہیں کرنے دیا جہاں بات کروں جیپین کی تو جیپین نے چھ گول سکور کیے تھے اگنسٹ میکسی کو وومنز اب بات کرتے ہیں اس ٹیم کے جو بیسٹ پک ہو سکتے ہیں آپ کے لئے تو سب سے پہلے ہوں گے آر لیٹا آر لیٹا کافی اچھے پلیئر ہیں اس ٹیم کے پھر اس کے بعد بات کروں مائیکل بھی کافی اچھے ہیں اس ٹیم کی طرف سے پھر بات کرتا ہوں فنانڈو جیسے کہ ان کے بارے میں نے بتایا ہے ان کے پریویس آرٹنگ کافی اچھے ہوئے ہیں جیسے کہ انہوں نے پانچ گول کیے تھے سی ای سی گیم میں اور چار گول کیے تھے انہوں نے ہکی سیریز سیلمان سا میں کافی اچھے پک ہو سکتے ہیں پھر اس کے بعد بات کروں جینیفر جینیفر کے بارے میں میں نے جیسے بتایا تھا سی ای سی گیم از بیل اس سیلمان سا میں جو ہکی سیریز کھیلے گیا تھا وہاں پہ ان دونوں کی بات کروں تو انہوں نے ٹوٹل پانچ گول کیے تھے پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں مالٹ کوری مالٹ کوری سنڈی پھر کوریا ماریا یہ تینوں کافی اچھی پلئیر ہیں ان میں سے آپ کسی کو بھی پک کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں گونزالس کارن کافی اچھی پلئیر ہیں سی ای سی گیمز میں ایک گول اور ہکی سیریز سیلمان سا میں انہوں نے پانچ گول کیے تھے تو اس حساب ساپ رکھ دیکھ سکتے ہیں یہ ہو جاتی ہے اس کی اس کیم کی طرف سے جو بیسٹ پک ہو سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں ان کے ورلڈ رینکنگ کی تو جہاں فیزی فورٹی فورت رینک پہ ہے کیونکہ اس کا ریزن یہ ہے فورٹی فورت کا جہاں تک میرا ماننا ہے ان کے زیادہ میچ کھیلتے ہی نہیں ہیں بات کروں میکسی کو کی تو میکسی کو کے ٹونٹی نائنٹ رینک ہے کیونکہ میکسی کو کمپیر ٹو فیزی زیادہ میچ کھیلتی ہے بات جیسا کہ میں بتا رہا ہوں یہ میچ ہونے والا ہے کافی انپریڈکٹیبل کیونکہ دونوں ٹیمز کافی انسرٹین ہیں اور اس میں کچھ بھی کوئی سا بھی پلیئر آپ کو گول کر کے دے سکتا ہے اب ایکسپشن کی بات کروں تو دونوں ٹیمز سب سے ویکیسٹ اپنے ٹیبلز میں تو اس حساب سے آپ لوگ کافی نہیں اندازہ لگا سکتے کہ اس میچ کو کون جیتنے والا ہے بہت جہاں تک میرا ماننا ہے اس میچ کو میکسی کو جیت سکتا ہے دو ایک یا یہ میچ ڈرو بھی ہو سکتا ہے تو چلیے اس طرح ہو جاتی ہے ہماری کمپلیٹ پلیئر ٹو پلیئر انالیسس اب بات کرتے ہیں ہماری ڈریم لیون ٹیم کے بارے میں تو جیسا کہ دیکھ سکتا ہے میں پہلے سے ہی ٹیم بنا رکھا ہوں ابھی کے لئے فائنل ٹیم نہیں ہوگی یہ ہماری ابھی کے لئے بس ایسی جنرل ٹیم ہے جو فائنل ٹیم ہوگی وہ پلیئر ٹیم لیون آنے کے بعد ہوگی بات کروں آپ کے گول کیپر سیکشن کی تو ہم نے ایک ایسٹی لوگ کو لے رکھا ہے ابھی جو کی ہے ہمارے میکسی کو کی پھر بات کرتے ہیں دیفینڈر سیکشن کی تو فیبینو کیتھرین ہمارے اچھے پک ہو سکتے ہیں کیپٹن کے طور پر بھی آپ ان کو ٹرائے کر سکتے ہیں دیفینڈر سیکشن سے پھر بات کرتے ہیں ہم نٹھوہ کے بارے میں جیسے کہ میں ان کے بارے میں بتایا ہوں کافی اچھے پک ہو سکتے ہیں آپ لوگ ان کو مس نہیں کر سکتے پھر بات کرتے ہیں مارلت کوری ماریا کوریا کے بارے میں تو یہ بھی کافی اچھے پک ہو سکتے ہیں حالانکہ منس دے رکھا ہے اس سے ان کے ان کی جو ٹیلنٹ ہے وہ ڈسکرائب نہیں کرتا آپ لوگ ان کو پک کر سکتے ہیں پھر دوسرا اپشنز کی بات کرو تو اکوستا کو ٹرائے کر سکتا ہے بیانچے کو ٹرائے کر سکتا ہے آپ لوگ یہ دو آپ کے اچھے اپشنز ہو سکتا ہے میکسی کو کے طرف سے آپ لوگ چاہیں تو کوریا کو ہٹا کے بیانچے یا پھر ان کو اکوستا میں سے کسی کو بھی ٹرائے کر سکتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر آپ کس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں جو ہمارے میکسی کو فائنل ڈیفینڈر سیکشن سے ہوں گے جو کہ ہوں گے کوریا سینڈی کوریا جیسا کہ آپ دیکھ بھی سکتا ہے انہوں نے پسلے میچ میں بھی ابھی تک بارہ پوائنٹس دیا حالانکہ گول نہیں کیے ہیں پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں ہمارے جو فیجی کی طرف سے ہوں گے فیجی کی طرف سے ہوں گے آہیوک ٹالیان جو کافی اچھے پلیئر ہیں حالانکہ مائنس دیئے ہیں ابھی تک میچوں میں بات اچھے پک ہو سکتے ہیں پھر اس کے بعد ہمارے نیکس پلیئر ہوں گے جو کہ ہیں مارلے کے ہماری ایمی سے مارلیٹ کوریا ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے اس کو ابھی تک کھیلا نہیں ہے میچ بات میگ بھی آج کا میچ ضرور کھیل سکتی ہیں یہ پچھلے میچ میں سبس کی طرح سبسٹیٹوٹ تھے تو ابھی ایک میچ کے آج کی میچ کی بات کو تو ساتھ کھیل بھی جائیں نہ بھی کھیلیں آپ ٹرائے کر سکتے ہیں اور کوئی تو اتنے کچھ خاصے اچھے پلیئر ہوں گے آپ لوگ چاہیں تو زیادہ تر ایوک کے ساتھ ہی جائیے گا اور یہ ہو جاتی ہے دو پلیئر اب جو ہمارے فائنل پلیئر ہوں گے جو ہوں گی دیویاں کر جو اس ٹیم کے اچھی پلیئر میں سے ایک مانی جاتی ہے حالانکہ انہوں نے بھی مائنس دیئے ہیں تو آپ ان کی جگہ بھی کسی اور کو ٹرائے کر سکتے ہیں آپ کے اوپر ہے حالانکہ میں جانا چاہوں گا دیویاں کر کی ساتھ ہم بات کرتا ہوں فورورڈ سیکشن میں تو فورورڈ سیکشن میں میکسی کو ٹیم کے سب سے بیس پلیئر میں سے یہ کو جو امپورٹنٹ پلیئر ہیں وہ ہیں نوارو پھر بات کریں جو ہمارے دوسرے آپشنز ہیں وہ کارنٹ گونزالز کافی اچھے پلیئر ہیں اور تیسے ہیں ہمارے پاس جینیفر وولڈز آپ چاہیں تو وولڈز کو اٹا کے یا تو انڈر ووڈ کو لے سکتے ہیں رامی ریز کو بھی ٹرائے کر سکتے ہیں کافی اچھے پلیئر ہیں یا پھر آپ لوگ بالکوڑی کو ٹرائے کر سکتے ہیں براؤن کو ٹرائے کر سکتے ہیں یا آسٹرادا کو ٹرائے کر سکتے ہیں آپ کے اوپر ہے گونزالز کی جگہ بھی آپ لوگ چاہیں تو باکو لیڈی کو ٹرائے کر سکتے ہیں کافی اچھے چوئے چوئیسز ہیں یا پھر ان کے ساتھ جانا چاہیں تو ان کے ساتھ جا سکتا ہے depend کرتا ہے آپ کس کے ساتھ جانا چاہتا ہے علاقہ ابھی کلی small league کی بات کرتا میں گنزالس کے ساتھ جاؤں گا اور جو last minute جو changes ہوں گے وہ میں آپ لوگوں کو provide کرا دوں گا تو اس طرح سے یہ ہو جاتی ہے ہماری final team جہاں آپ ہماری team کا combination دیکھ سکتے ہیں جہاں ہم نے 7 players میکسی کو کے لیے ہیں اور 4 players ہم نے اس کے لیے ہیں فیزی وومنز کے تو اس حساب سے یہ ہو جاتی ہے team آپ لوگ چاہیں تو 6-5 کا combination بھی رکھ سکتے ہیں جہاں 5 players آپ لوگ اس کے فیزی وومنز کے رکھ سکتے ہیں اور آپ 6 players رکھ سکتے ہیں میکسی کو وومنز کی یا پھر آپ لوگ 6-5 کی طور پر بھی بنا سکتے ہیں جہاں 6 team اگر آپ کو لگے فیزی جیت سکتی ہے تو 6 team آپ 6 players میکسی کو اس کے فیزی کے لیے لیجے اور 5 players میکسی کو کے لیے لیجے اس طرح سے ہی ہو جاتی ہے team بات کرو captain وائس captain کی ابھی کے لیے ہم نوارا کے ساتھ جاتے ہیں اور جو ہمارا وائس captain ہوں گا وہ آپ korea گنزالیس ایسٹرادا دیویانکر انگلیا یا پھر نرثونا فیبنو کو فیبنو فیبنو ان میں سے کسی کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں جیسے کہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو آپ کے لیے اچھے وائس captain captain کی choice پر جو طور ہوں گے اس میں نرثونا کو ٹائے کر سکتے ہیں یا پھر فیبنو کو وائس captain منا سکتے ہیں یا پھر آپ گنزالیس کو captain منا لیجیے ایسٹرادا کو وائس captain یا نوارا کو وائس captain یا پھر آپ لوگ فیبنو کو وائس captain منا لیجیے اس طرح سے یہ ہو جاتی ہے ہماری complete team performance اور analysis team کی performance as well as analysis آشاء کرتا ہوں آپ لوگ کافی جیتیں گے اس match میں بھی well this is all for today thank you goodbye